حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کرم اللہ وجہہو کو خجوریں کھلانے کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے رتب یعنی خجور نوش فرما رہی تھے کہ تب حضرت علی پاک تشریف لائے اور ان کی آنکھ میں درد ہو رہا تھا جب وہ کھانے کے قریب ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آشوبے چشم ہے پھر بھی شیری نہیں کھاتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی آنکھ میں درد ہے پھر بھی آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں یہ بات سن کر حضرت علی وہاں سے اٹھے اور تھوڑے سے فاصلے پر جا کر بیٹھے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خجور دی اسی طرح ایک اور دی پھر ایک اور دی اور اس طرح ایک کے بعد ایک ساتھ خجوریں انہیں دیں اور فرمایا کہ یہ تمہیں کافی ہیں خجوریں جو تا قدد کے موافق ہوں وہ مزر نہیں یعنی خجوریں جو تا قدد میں اس کا مطلب ایک تین پانچ ساتھ کی تعداد میں کھائی جائیں ان کا نقصان نہیں ہوتا دیر ویورز اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ معاملات فرمائے ہیں بہت ہی پیار مروت اور ساتھگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ آج بھی ان کے چاہنے والے اس دنیا میں مقبول ہیں اور انہیں اللہ پاک نے بہت ہی عزت عطا فروا ہی ہے پہلی بات یہ کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم جب بھی خجور کھائیں گے یعنی میں یا آپ تو تا قدد میں کھائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے جب بھی معاملات کریں تو ایسے ہی نرم مزاجی اور سادگی سے کریں تاکہ وہ نراض بھی نہ ہو اور پیغام بھی پہنچائے تو انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ